بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدْتَةَ فِي الْقُرْبَى درود پیشتے ہیں پر نواز تمام تعریف خدا کے لیے ہے عہد کے لیے ہے سمت کے لیے ہے خالق کے لیے ہے پرودگار کے لیے ہے کہ جس نے انسان کی خلقت سے قبل شکم مادر میں اس کے رسک کا انتظام فرمایا اور تمام درود و سلام ذات محمد اور آل محمد کے اوپر اللہ و حمد صلی اللہ و حفظ چل فرجو عیزانِ محترم شبِ جمعہ ہے دعاِ قومیل کی تلاوت کی گئی ہر سننے والا اس بات سے واقف ہے اس کے اہمیت سے واقف ہے کہ شبِ جمعہ کی کیا اہمیت ہے اور یہ امام بارگاہ اس بات پر فضیلت رکھتا ہے کہ اس ممبر سے جید علماء خطیب خطاب کرتے رہتے ہیں وہ جیسے طالب علم کے لیے لیکیناً مشکل ہے لیکن درعالِ محمد سے منسلک ہوتے ہوئے آپ کی سماعت پر فروسہ کرتے ہوئے چند کلمات تبرکن دعا کے حوالے سے اور پھر اپنے موضوع کی طرف عیزانِ محترم انسان کا کل اساسہ اس کی دعا ہے شبِ جمعہ ہے شبِ عبادت ہے شبِ مغفرت ہے شبِ مناجات ہے جی چاہتا ہے کہ میں آج کی شب دعا کے ان کلمات جس کی طلاوت آپ نے یقیناً مہار رمضان میں کی ہے اور آخری شب میں بھی اس کی طلاوت کی گئی دعا ابو حمزہِ سمالی دیکھیں عیزانِ محترم آلِ محمد نے جو دعا کا طریقہ بتلایا ہے اگر آپ گوھر کریں تو انسان کو اس کی میراج پر پہنچا دیا ہے خدا سے گفتگو کیسی کرنی چاہیے خدا سے مانگنا کیسی چاہیے دعا ابو حمزہِ سمالی درود بیجتے ہیں بلند آواز سے محمد والے محمد کے اوپر کیا امام نے ارشاد فرمائے دیکھئے شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے خدا نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی ہے ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو وہ زلیل کر دیتے ہیں اس کا مخصوم اشارت فرماتے ہیں ہم بے نیاز ہو کر بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو ان کے مطالعے پر زیادہ توجہ کریں جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو وہ سب سے زیادہ قابل تعریف ہے اس کا مخصوم اشارت فرماتے ہیں پرودگار تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گھنگا کر دیا ہے سب معنی فرد دیکھئے کس طریقے سے معصومی نے ہمیں خدا سے کلام کرنے کا طریقہ سکھلایا پرودگار تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گھنگا بنا دیا ہے اور تجھے اس دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائیم نے برباد کر دیا ہے اب دیکھئے امید کس طریقے سے بنایے مولانے پرودگار میرے اس دعا میں خوف بھی ہے اور رغبت بھی خوف اور امید میرے اس دعا میں خوف بھی ہے اور رغبت بھی گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں اپنے گناہوں پر اگر انسان نظر کرے اور دیکھے تو مولا اشارت فرماتے ہیں گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں پر امید ہو جاتا ہوں استقفار کی شعبین عزیزو خطیب ممبر سلونی شہر بطول نفس رسول مولای کائنات عمر المومنین علی عبد عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں این الحیات کتاب کا حوالہ کہ تعجب ہے اس شخص پر جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اس کے پاس گناہوں کی مٹ مٹانے کی شعبی موجود ہو سوال کیا کہ عمر المومنین کیا شعب آپ نے ارشاد فرمائے استقفار استقفار سے اپنے گناہوں کی بدبو کو دور کرو عزیزو سیرت پر آنے سے قبل چکے شب جمعہ ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اور یہ دعا دیر سے قبول کیوں ہوتی ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حیات کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی انسان کی مناجات کو دعا کو پسند کرتا ہے تو اس کی دعا کو روک لیتا ہے کیا فلسفہ ہے جب اللہ کسی کی مناجات کو دعا کو پسند کرتا ہے جب کسی بندے کا پکارنا خدا کو پسند آ جائے تو وہ اس کی دعا کو روک لیتا ہے اور جب کسی کی آواز پسند نہیں آتی ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے اسے جلدی سے دے دو اب کیسے سمجھے مولا کے اس فرمان کو دنیا کی مثال سے حیزان محترم کوئی شخص آپ کے گھر پر دقل باپ کرے بچہ دروازہ کھولے آنے والے شخص ایک لباز گندہ ہو بدبودار ہو اسے مکھیاں بن بنا رہی ہو باپ پوچھے گا بیٹے سے کون نے کہا کوئی شخص سے مانگ رہا ہے باپ کہے گا جلدی سے دے دو اس کو تاکہ اس کے جسم کی مکھیاں گھر میں نہ آ جائے دوسرا شخص آیا اس نے دقل باپ کیا بیٹے نے دروازہ کھولا اس شخص نے قرآن کی تلاوت کی اس کا لباس سے خوشبو آ رہی تھی لباس محتر ہو رہا تھا اس نے قرآن کی تلاوت کی نات کی تلاوت کی باپ بیٹے نے کہا باپ سے کچھ دے دوں باپ نے کہا نہیں رک جاؤ اب اسے کچھ اور سننا ہے اس کی آواز پسند آئی باپ نے بیٹے کو روکا دوسرا پہلے شخص کی آواز پسند نہیں آئی اس کا لباس گندہ تھا باپ نے کہا جلدی سے دے دو بس یہی مثال ہے جس پرودگارِ آلم کو اپنے بندے کی جب آواز اور دعا پسند آ جاتی ہے تو اس کی دعا کو روک لیتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اس کا عجر میں سے یہاں بھی دوں گا اور وہاں بھی اس کا عجر دا کروں گا اس کو کس طریقے سے دعا کس طریقہ سکھلایا ہے پس آخری منزل اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤ دیکھیں ایزان مہترم جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے پیشے نظر اس کا مفاد ہوتا ہے اس کے پیشے نظر کسی دوسرے کا مفاد نہیں ہوتا اسے یہ گرز نہیں ہے کہ دوسرے کوئی نقصان ہو یا فائدہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے لئے فائدہ مند ہے آخری منزل پر اپنی سیرت کی طرف آؤ شہزادی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر اخلاق کے حوالے سے جب انسان دعا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرویدگار سے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے رازوں میں سے کوئی راز عطا فرما کتاب کا حوالہ بیشت جانس اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں مختصر کیوں کہ میں جو حالات بیان کرنے ہیں سیرت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پرویدگار اپنے راز میں سے پوچھو یہ راز بتلا آواز آئی کہ موسیٰ جاؤ ایک بستی کے اندر ایک طرز کے مکان بنے ہوئے ہوں گے جاؤ ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری حاجت کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کہ ایک طرز کے مکان بنے ہیں ایک گر میں داخل ہوئے کہنے لگے تمہاری حاجت کیا ہے پرویدگار عالم سے وہ کہنے لگا کہ میں مالی ہوں خدا سے دعا ہے کہ بارش بیج دے تاکہ میرے میری فضل جو ہے وہ اچھی پیدا ہو ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آگے گئے کہا تیری خواہش کیا ہے تیری دعا کیا ہے پرویدگار عالم سے کہا میری دعا پرویدگار عالم سے یہ ہے کہ میں برطن بناتا ہوں آگ روشن کرتا ہوں بارش آتی ہے آگ بچ جاتی ہے پرویدگار عالم سے دعا ہے کہ بارش نہ بھیجے پہلے نے کہا بارش دوسرے نے کہا کہ میں آ تیس تیگر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے کہ تیری خواہش اور تیری فرمائش کیا ہے کہ میری دعا پرویدگار عالم سے یہ ہے کہ میں آندھی آئے جو خراب دانے وہ لے جائے اچھے کندم کے دانے رہنے دیں اچھا موسیٰ علیہ السلام آگے گئے کہا تیری خواہش کیا ہے کہا میں کسان ہوں جب آندھی آتی ہے میوے چلے جاتے ہیں ہوا کے ساتھ خدا سے ہلتے جائے کہ آندھی نہ آئے ایک نے کہا بارش آئے ایک نے کہا کہ بارش نہ آئے ایک نے کہا آگ روشن ہو ایک نے کہا آگ روشن نہ ہو ایک نے کہا آندھی آئے ایک نے کہا آندھی نہیں آئے اب موسیٰ علیہ السلام پرویدگار اس کا پرویدگار تیری مسلحت کو تُو جانتا ہے تیری مسلحت کو تُو جانتا ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے کس بندے کو کیا نہیں دینا ہے برزیان محترم اپنی انوان کی طرف اس کے اخلاق کو بیان کرنا ہے جس کے قصیدے خود قرآن پڑتا ہے قبل اس کے کہ چند پہلو اخلاق کے حوالے سے بیان کروں اس عمر کو ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے ہمارے کہ ہم کسی بھی امام کی اخلاق کو بیان کرتے ہیں عائیمہ کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں سیرت کو بیان کرتے ہیں ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں فقط یہ بیان الفاظ کی شکل میں نہ ہو فقط خطابت کے شکل میں نہ ہو فقط یہ قلمات سماعت کی حد تک محدود نہ رہے اخلاق جب ہم کسی عائیمہ کے بیان کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود ان کے نقش قدم کو ہمارے عمل سے ظاہر کر سکے دیکھئے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا عمل اگر ہم یہ کہیں کہ اخلاق کے اندر ہر صفت کے اندر یہ اپنے کمال پر ہے ان کا اخلاق نمونہ اخلاق ہے ہمارے لئے تو کیا معنی ہے اس کے پہلے معنی ہے کہ جس کی اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنے کمال پر ہیں کہ اس کی مثال ناممکن ہے تو وجہ دیکھیں عزیزان مہترم لفظ اخلاق پر پلت دیکھیں اخلاق کسے کہتے ہیں عام طور کے اوپر عوام الناس میں لوگوں میں جو اخلاق کی دیفنیشن کہیں تشریح کہیں معنی کہیں جو پائے جاتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے بہت محدود ہے اللہ علیہ نکہین صاحب اپنی کتاب آئیم آئی اخلاق میں بیان کرتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو اخلاق کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کسی سے ہس کر بات کر لیا کسی کو دعوت میں بلا لیا کسی کو کسی کی مدد کر دی کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا ہمارے نزدی کی اخلاق عامتہ پر عوام الناس میں اکراہ کے یہی معنی ہے نا یہ بہت محدود ہے اللہ ہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چند پھولوں کا نام باغ نہیں ہوتا ہے چند پھولوں کا نام باغ نہیں ہوتا ہے گلستان اسے کہتے ہیں جس میں ہر رنگ کے پھول ہو جس میں ہر رنگ کی خوشبو ہو اسی طریقے سے اخلاق ایک محدود صفت کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے پورے وجود کے خوشبو کا نام اخلاق جس طریقے سے انسان کی خلقت چار اناثر پر ہوئی ہے اسی طریقے سے اخلاق کی بھی جو خلقت ہے یا اس کا جو میار ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی چار ہے عفت حکمت شجاعت اور عدالت یہ اخلاق کی وہ بنیادیں ہیں اس میں سے کوئی ایک بنیاد بھی ہل جائے تو اخلاق نیچے گر جائے گا شکستہ ہو جائے گا اب اگر ہم جس کے اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں سبیہ نے کہا کہ کوئی الفاظ ایسے نہیں کہ اس شہزادی کے اخلاق پر گفتگو ہو سکے جس کی قرآن جس کی مدہ کر رہا ہو اب شہزادی کے سوانہ حیات کو اگر اخلاق کے پیران میں دیکھیں تو فقر ایک سنسل نہیں دیکھنا چاہیے پوری زندگی موید ہے اب دیکھیں ترود پیجتے محمد وعالی محمد کے اوپر میں اپنے اس موضوع کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کرنا چاہ رہا ہوں ہر سننے والے کے ذہن میں حدیث موجود ہوگی حیات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فاطمہ تو بازت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے شہزادی کونین کے فضیلت کوئی حدیث نہ ہو فقط یہی ایک حدیث ہونے آپ کی فضیلت کمال پر پہنچا دیتی ہے نظر آتی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے کس چیز کا ٹکڑا جو جو رسول ہے اس کے ٹکڑے کا نام فاطمہ رسول کے مہراج پہ جانے کا ٹکڑا ہے فاطمہ رسول کی شجاعت فاطمہ رسول کی علم کا ٹکڑا ہے فاطمہ درست سور کائنات کی بیست کیوں بھی ہے میں اخلاق پہ گفت کو کر رہا ہوں اپنی تقریر کو ملاتے ہوئے اس حدیث سے آپ نے اشارت فرمایا کہ میری جو بیست ہے میں مقارم اخلاق کے لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ تمہیں مقارم اخلاق تک پہنچا سکوں اس کا مطلب یہ ہوا جتنے پیغمبر جتنے رسول جتنے نبی ہمارے اس رسول سے پہلے آئے ہیں انہوں نے یہ کام تقمیل تک نہیں پہنچا یا تھا درست نبی سر رقائنات نے کہا کہ میری خلقت میں دنیا میں اس لے آیا ہوں تاکہ آپ کو مقارم اخلاق تک پہنچا سکوں اس کی تکمیل کر سکوں اب جب سر رقائنات کی حدیث ہے فاطمہ تو بز اتو من نی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو بیست رسول اس بات پر ہے کہ آپ تک پہنچا دی فاطمہ تو بز اتو من اخلاق چاہزیزان نے مطلب چونکہ موضوع دیا کہتا کہ نمونہ اخلاق ہے اب یہ کیسے پہچانے کے نمونہ اخلاق ہے سور کائنات سے پہلے اخلاق تکمیل تک نہیں پہنچا تھا بلکل اسی طریقے سے شہزاد یہ کونین سے پہلے جتنی خواتین گزری ہیں اپنے کمال پر تو ہوں گی لیکن اس اخلاق کی تکمیل تک نہیں پہنچی تھی اس کی دلیل یہ ہے واہی شہزاد یہ کون ہے انہیں توجہ ازان محترم جو ہر رشتے میں ہر رشتے کے لحاظ سے اخلاق کی تکمیل کے اوپر ہے چاہے بیٹی باپ کے رشتے سے ہو چاہے زوجہ شہر کے رشتے سے ہو چاہے ماں بچوں کے رشتے سے ہو جتنی خواتین پہلے دیکھ لے کہیں کہیں رشتوں میں کمی پائی جاتی ہے لیکن شہزاد یہ کون وہ ہستی ہے جو ہر لحاظ سے ہر رشتے میں اپنے اخلاق کی تکمیل کے اوپر آئے نمونہ اخلاق ہے اب دیکھئے اس حوالے سے مولا کائنات امیل مومنین علی ابن ابی طالب علی السلام فجل فرج ہوں کس طریق سے تعلیم دے میں نے کہا اخلاق فقط ایک چیز کا نام نہیں ہے اب شہزاد کون ان کی صیرت کو دیکھیں گے آپ تو پورے اخلاق کے پہران میں دیکھیں گے شجاعت ہے حکمت ہے عدالت ہے اور پھر اس کے اندر 47 شرکیں ہیں جس میں علم بھی ہے مولا اشارت فرماتے ہیں سروی کائنات خدبہ دے رہے تھے اور اپنا سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے سب نے جواب دیا کسی کے جواب سے سب رہے کائنات مطمئن نہیں تھے مولا کائنات آئی شہزادی کے پاس کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے آپ نے اشارت فرما آئی عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کوئی نہ مہرم اسے نہ دیکھے اور نہ کوئی موم اور مہرم کو دیکھے آپ نے آکر سویر کائنات سے اشارت فرما سویر کائنات نے کہا کہ علی تمہیں یہ کس نے بتلایا آپ نے کا کہ مجھے شہزادین فاطمہ زہران بتلایا آپ اتنے خوش ہوئے یہ اخلاق کے اندر ہے دیکھئے ایزان مہترم ایک بات ارس کرتا ہوا چلوں وقت بہت خام ہے اگر آپ دیکھیں کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی حجت الاسلام کوئی عالم جب بھی کسی آئیمہ کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں خصوصا طور پر شہزادی کونین کی تو اپنے محدود علم کے حوال سے بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ آئیمہ علیہ السلام نے بھی جو شہزادی کے فضائل بیان کے توجہ وہ لوگوں کے ذرف کو دیکھ کر بیان کی ہیں ورنہ اب آئیے دوسرے اخلاق کی تپیلوں کی طرف شہزادی ارشاد فرماتی ہے کہ مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہے مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہے بابا کی زیارت سور کائنات کی چہرے کی زیارت قرآن کی تلاوت اور انفاق کرنا انفاق کرنا سب اخلاق کے اندر شامل جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سور کائنات نے ارشاد فرما تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا اب کیوں کہا یہ اب اخلاق کی حوالے سے دیکھئے میں نے دیکھا کہ شجاعت ہو سخاوت ہو سب اخلاق کے دائرے کے اندر آتی یہ بات سور کائنات ہیں بلکہ میں اس واقعے کو چھوڑ رہا ہوں وقت حساب سے شہزادی کون نے کی دفاع رہا ہوں شہزادی کا اخت وہ مولا کائنات سے دوسرے روز سور کائنات نے پوچھا اپنی زوجہ کو کیسے پایا آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا آپ نے رشاد فرمایا اللہ کے رسول میں نے اپنی زوجہ کو اپنی عبادت میں شریک پایا ہے اپنے گھر کو دیکھئے ہم اپنے حالات کو دیکھئے شادی کی پہلی رات مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو اپنی عبادت میں شریک پایا شادی کے دوسری روز سبر رکعہ ناتھ شریف لائے گھر پر بیٹی کو دیکھ آپ دیکھیں میں اس طرح کی سب بیان کروں کہ کف جس سبر رکعہ ناتھ نشات فرمایا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ زہرہ کہ کف نہ ہوتا اب دیکھیں کس طریقے سے اخلاق کو دونوں شہر اور زوجہ کے اندر واقعہ آپ کا سنا میں سر سدہ لے رہا ہوں یہاں سے کہ راستہ میں جا رہے تھے مولا ایک لباس پسند آیا کہ کمبر سے دیکھو اچھا لباس کمبر نے پسند کیا مولا نے کہ کمبر تم فرمایا بیٹی وہ نیا لباس کیا ہوا وہ جدید لباس کیا ہوا آپ نے اشارت فرمایا کہ بابا رات تو کسی سائلہ نے آواز دی تھی اسے لباس کی ضرورت تھی مولا ایک آنا دیکھئے کسی لباس کی ضرورت تھی اللہ کی رہا میں مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں پورانا لباس اسے دی دوں میں نے جدید لباس اسے دیا ہے اب انسان اپنی زندگی کو دیکھے ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم جب کسی کو لباس دیتے ہیں تو یہ کہہ کر دیتے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں یہ ہمیں پورا نہیں ہو رہا ہے ہمارے جسم پر برا نہیں آ رہا وہ لباس ہمیں دیتے ہیں اب اگر شہزادی کے اخلاق پر دیکھنا ہے تو اس توجہ سے دیکھیں ہم وہ دیں جو ہمیں پسند ہے ترود بیج دیں محمد وآل محمد شہزادی کا اخلاق کس کس اروج پر ہے اب دیکھیں خلمت خلق شہزادی میں نے اس سب اخلاق کے پہلو کے اندر ہے خدمت خالق کتاب کا حوالہ بیار علامہ باگر مجلس ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ امام حسن علی اسلام درود بیج اپلے آواز وآل محمد دیکھیں ہم پہلے اپنی زندگی کو دیکھیں اور پھر ہم دوسرے سکیل کے اوپر شہزادی کی سیرت کو دیکھیں میں اگرز کرتا بات چلو کہ معصوم نہیں بن سکتے معصوم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ریاضت کر کے بن جائے معصوم خدا کی عطا ہوتی ہے لیکن پھر پھر ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے لیکن سورج کی شاہوں سے استفادہ کر سکتے ان کی سیرت کے چند پہلو اگر ہم اپنی زندگی میں اتال لیں تو ہماری دنیا بھی کام ہے ہماری آخرت بھی کام ہے فقط ضرورت اس عمر کیے ہم اپنے فکر کو تبدیل کر دیں ذرا دیکھ کیا انداز شہزادی کا مام حسن اشاعت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو شب جمع پوری رات عبادت میں دیکھا ہے کبھی قیام کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں میری والدہ جب دعا کیا کرتی تھی دعا کرتی تھی تو سب سے پہلے غیروں کے لئے دعا کرتی تھی اس کے بعد اہل خانہ کے لئے دعا کرتی تھی خدمت خالق کس مقام کے اوپر ہے پہلے غیروں کے لئے دعا کرتی تھی یہ وہ شہزادی ہے عزیزوں کہ کیا عرص کروں جس کی شجاہ کون ہے ان کی سیرت کو دیکھیں تو اس مقام پر ہے اس منزلت پر ہے کہ جہاں بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو عالم ہو شاگرد ہو کوئی بھی ہو ان کی زندگی اس کے اسوائے ہسنا سے اس طریقے سے اپنی زندگی کو کامل بنا سکتا ہے کہ غیرے معصوم ہو کر وہ انسان کامل بن جاتا ہے انسان کامل ہم کہتے ہیں فقط معصوم ہے میں نے لفظ تمام کہا غیرے معصوم ہوتے ہوئے وہ انسان کامل بن جاتا ہے چاہے کوئی بھی ہو بس عزیزو بچارہ تھا کہ اور مطالب بیان کر تھا کہ کس طریقے سے شہزادی نے اپنے دشمن کو دعائیں دیئے کہ جو دین کا دشمن تھا اور بعد اسلام لے آیا وہ شہزادی کے بارہ پر اس میں رہتا تھا بہت تنگ کرتا تھا انہیں عزیت پہنچاتا تھا اور جب اسلام لے آیا اور جب اس کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے تو خوش شہزادی کون اس کے گست و کفن کی لی گئی ہے پہلے دعا غیروں کے لئے دعا کیا کرتی تھی پس آخری منزل اور پھر مسائب کی طرف آؤں معلوم کون شہزادی جس میں نے کہا کہ جس کی قرآن جس کی ملا کرتا ہو اب ایک روایت پیش کر رہا رہ اور بیان کرنے کے لئے بھی ظرف چاہیے میں اکثر کہتا ہوں آل محمد کے فضائل ہو یا مسائب ہو ظرف چاہیے ابھی روایت بیان کرتا ہوں بس آخری پھر منزل مسائب تاویل روایت ہے لیکن مختلف سر غور قبر اس کا مفہوم بیان کرتا کیونکہ میرے پاس چند دقیقے ہیں تاگی روایت بڑی طویل ہے کہ محشر کے دن شہزادی جب آئیں گی تو شہزادی کا مقام کیا ہوگا میں مختصر کر رہا ہوں اس حدف کی طرف جب میں آنا چاہ رہا ہوں طویل واقعہ موجود ہے بیار کے اندر مل جائے گا کو شہزادی مختصر کر شہزادی جب جنت کے دروازے پر آئیں گی اور حکم خدا ہوگا آواز آئیں گی اللہ کی کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے شہزادی رک جائیں گی آواز آئیں گی آپ جنت میں داخل ہو جائیں شہزادی کہیں گی پرودگار میں آج اپنی عظمت دیکھنا چاہتی ہوں یعنی الفاظ یہ ہے دوسری اقراب ہمیں بھی کہ پرودگار تیری نگاہ میں میری قدر و قیمت کیا ہے آواز آئیں گی جاؤ پھر محشر میں جس کے دل میں تمہاری محبت ہو تمہاری اولاد کی محبت ہو ان کو جنت میں لے جاؤ یہاں تا رفایت پھر بھی حضم ہو جاتی تھی وہ لوگ آئیں گے جنت کے درواز پہ رک جائیں گے آواز قدرت آئیں گے جاؤ تمہاری شفاعت ہو چکی ہے وہ لوگ کہیں گے کہ آج ہم اپنی منزلت دیکھنا جاتے اب جنگلے ہیں بیار کے اندر آواز آئیں گے اچھا جاؤ وہ لوگ کہیں گے جن کی شفاعت شہزاد نہیں کیے چھٹے امام سے روایت ہے یہ جن کی شفاعت شہزادی کریں گے اس طریقے سے کریں گی جسے پرندے خراب دانے کو چھوڑ کے اچھے دانے کو چنتے ہیں ایسے شہزادی شفاعت کرے گی اور جنگلے جنت کے دروازے پر جائیں گے وہ رک جائیں گے اور کہیں گے پرودگر عالم آج ہم اپنی منزلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں گے جو تم بھی محشر میں اب سنیے جس نے شہزادی کی محبت میں کھانا کھلایا ہو شہزادی کی محبت میں لباس دیا ہو فقط یہ نہیں لباس میں پیسہ دینا پڑتا ہے کھانے میں پیسہ دینا پڑتا ہے اب اس کا جملہ یہ میں خود عالم دین سے تصدیق اس روایت کی اس کے بعد رشاد دوا کہ جس نے شہزادی کی محبت میں پانی پلایا ہو جس نے شہزادی کی محبت میں گیبت کرنے سے رکھا ہو جاؤ ان سب جنت میں لے جاؤ پتائیں ان کی اخلاق کو کون بیان کر سکتا ہے شہزاد کر جائے ان کا عالم یہ ہے کہ جس نے پانی پلایا ہو بس علماء ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب روایت کو پیش کرو تو یہ ذہن میں رہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو چاہیں گے کر جائے نہیں ہماری قیامت تو اس وقت شروع ہوگی یا قیامت کا علماء وہ ہوگا کہ جب ہمارا سامنا اہل بیت سے ہوگا اگر ان کے چہرے پہ شرمن کی آگئی کہ تم کیسے ماننے والے تھی ہمارے بس عزیز و مسائب کی طرف آؤں کہاں سے مسائب شروع کروں خود معصومہ کا یہ مرسی آئے نا کہ بابا مجھ پر اتنی مسئبتیں پڑی ہیں اگر روشن دن پر پڑتے وہ رات کی تاریخی میں بدل جاتے حضرت مورک سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ شہزادی کوئی بیماری کیا تھی اٹھارہ سال کے عمر تاریخ بتاتی ہے خات میں ایسا کمر جھکی ہوئی سر کے بال سفید جب روایت میں پڑھتا تھا کتابوں میں مرسی میں بیان کیا گیا ایسی تکلیف شہزادی کو پہنچی ہے کہ شہزادی نے امر مومن کو بھی نہیں بتلایا تھا ورنہ یہ روایت کہاں جاتی کہ خود مولا کائنات گسل دیتے ہوئے چیخ مار کر ہوئی تھے کتنی مصیبتیں ہیں تاریخ میں یہ بتلایا کہ شہزادی کو بیماری کیا یہ وہ بنت محمد ہے جس نے زمانے کو سب کچھ دیا کچھ نہیں مانگا تھا سب کچھ دیا ابحیت بیان کرتی ہے کہ جب شہزادی کی تبیت زیادہ بگڑھنے لگی شہزادی کھڑے ہو کے مکمل نماز بھی نہیں پر پاتی تھی دیوار کا سہرہ لے نماز پر کر تھی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن شہزادی کی تپے زیادہ خراب ہوئی مولا مزید سے آ رہے تھے کنیز دوڑتی ہوئی گئی مولا چلتی چلیے شہزادی کی حالت اتنی نازخ ہے کہ نہیں لگتا کہ شہزادی ہماری تنمیان میں رہے گی عزیز روایت بیان کرتی ہے کہ مولا تیس تیس قدم چلتے ہوئے ہماری یہاں تک کہ مولا اس طریقے سے گھر کی طرف گئے ہیں جسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے گھر پر آئے کیا دیکھا معلوم عزیز ہو شہزادی زمین پر ایک چادر بچھا کر لیٹی ہے اب صاحب کا جمعہ میں پیش کر رہا ہوں نہیں معلوم کہاں کہاں زین جائے گا روایت میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے شہزادی لیٹی تھی کبھی ایک ہاتھ پہلو پہ رکھتی تھی اور ایک ہاتھ پھیلاتی تھی کبھی دائے ہاتھ پہلو پہ رکھتی تھی شہزادی کی آنکھیں بند تھی ایک مرتبہ مولا آئے آنے کے بعد اپنے امامے کو اتارا اپنی چادر کو زمین پہ رکھا شہزادی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر کہا زہرا آنکھیں کھولو کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد مولا نے کہا بنت محمد آنکھیں کھولو کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد مولا نے کہا اس کی بیٹی کے جو رات کو اپنی ابا میں روٹیاں رکھ کر سکات تقسیم کیا کرتا تھا لیکن کوئی آواز نہیں آئی اس کے بعد مولا نے کہا بنت رسول آنکھیں کھولو اس کی بیٹی جس کے پیچھے فرشتوں نے دو تو رکھتے نماز پڑھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد علی نے کہا کہ فاد زہرا آنکھیں کھولو علی پکار رہا ہے اتنے میں روایت بیان کرتی ہے کہ شہزادی نے آنکھیں کھولی آنکھیں ان کا کھولنا تھا آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ایک پردہ مولا نے پوچھا کیا بات ہے کہیں لگی ابل حسن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری رہلت کے بعد میری وفاد کے بعد آپ کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا عزیز شہزادی اس حالت پہ پہنچی ایک مرتبہ حجرے میں گئی میں شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن عزیز آن مہت کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی گرے میں موت ہو جائے تو بچوں سے کام لیا جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے گرے میں موت ہو جائے تو بچوں سے کام لیا جاتا ہے آئے میرے غریب امام امام کسی مجبور یا غریب دیکھیں لفظ مجبور اس لئے استعمال کرو حالات کے حساب سے ورنہ امام کبھی مجبور نہیں ہوتا ہمارے امام کی یہ حالت دی کہ نصو شبتہ ایک مرتبہ حسن اور حسین گئے سلمان کے دروازے کو دستق دی سلمان نے کیا دیکھا حسن اور حسین کا بچوں آ رات کا آدھی آدھی رات گزر چکی ہے ایک مرتبہ حسن حسین نے روتے ہوئے کہ سلمان ہماری ماں کو شہید کر دیا گیا ہماری ماں کو شہید کر دیا گیا دیکھیں انسان جب کسی کرمہ میت ہو جائے عزیز آتا ہے تو اس کے گلے مل کے بہت روتا ہے جب سلمان آئے علی نے سلمان کو دیکھا ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سلمان کی پاؤں میں رکھے کا سلمان سلمان زہرہ کو شہید کر دیا گیا عزیز زہرہ اس دنیا سے چلے گئی اللہ ماں صادق اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی شہزادی کو تفن کر دیا گیا اور جب مولا گھر کے اندر آئے آنے کے بعد شہزادیوں نے کہا جب میں ماں کی قبر پہ لے چل چلو ایک مرتبہ مولا نے کہا ابھی صبح کا وقت ہے ابھی رہاگیر گزر رہے انتظار کرو آنے رات کا وقت ہوا ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا کافلہ آگے علی ہے پیچھے شہزادیاں ہیں اس کے پیچھے حسن اور حسین ایک مرتبہ شہزاد کی قبر کے قریب پہنچے کیا مولان مولان امام حسن یا امام حسین سے کہا بیٹا جاؤ قبر پہ جو چراغ جل رہا ہے اسے گل کر دو بچوں نے پوچھا کہا اس لیے کہ ابھی بھی نہیں چاہتا ہوں کوئی راگیر یہاں سے گزرے اس کی آنکھیں جنب کلسوم کے چہرے پہ گزرے میں کہوں گا مولا یہ یارہ اجری ہے وہ ایک ساتھ اجری ہوگی یہ کوفہ ہوگا نہ زینب کے منادی آواز دے رہو گا آؤ دیکھو آئلِ بیعت کا تماش پربدی قور اس قلیلی بات کو اپنی بارکہ میں قبول فرمانا ماتم حسین ماتم سید سلام اللہ علیہ